دوستو سبزر حب قبد نوشادری کے بہت سارے فائدے ہیں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سبزر حب قبد نوشادری سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کن مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اور اس کا استعمال کا کیا طریقہ ہے اور اس کے ڈوز کیا ہے چلیے دوستو اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ سبزر حب قبد نوشادری کے یونانی دوا کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں دوستو جہاں یہ پیٹ کے نظام کو مضبوط کرتا ہے ماہ بھوک بھی لگاتا ہے ہر انسان کو اس وقت جو ہے کونسٹیپیشن یا قبض کی شکایت رہتی ہے تو یہ یونانی ایک ایسا فارمولا ہے کہ اس کے استعمال سے کونسٹیپیشن یعنی قبض جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور لیور کی سوجن بھی دور ہو جاتی ہے دوستو سبزر کمپنی دوارہ تیار کیا گیا حب قبد نوشادری بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اور حیزہ ہونے پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو سبزر حب قبد نوشادری الٹی ہونے پر جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے سبزر حب قبد نوشادری پیٹ میں درد ہونے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو یا کم بھوک لگتی ہو تو اس میں سبزر حب قبد نوشادری کا استعمال کرائیے اس سے بہت فائدہ ہوگا دوستو پیٹ کے سے سمبندیت جتنی بھی بیماریاں ہیں یا کہ کوئی اور مسئلہ ہے یعنی کہ پیٹ میں دکھن ہے یا پیٹ کے اندر بھاری پن رہتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد ڈکاریں عجیب سے آتی ہیں تو آپ سبزر حبیقبت نوشادری کے استعمال سے اپنے اس روک کو سہی کر سکتے ہیں سبزر حبیقبت نوشادری کا پریوگ مل موتر سمبندیت بیماریاں اور شاریلی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے دوستو سبزر حبیقبت نوشادری کے استعمال سے اپچن جیسی سمسیہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اور اس دواء سے حازمہ بھی درست ہو جاتا ہے دیکھئے بہت سارے مریضوں میں انزائن کم بنتا ہے اور ڈائیجیسٹیو سسٹم کمزور ہوتا ہے ان کے اس ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سبزر حبیقبت نوشادری کا استعمال کرائیے اس سے ان کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بھی مضبوط ہوگا بھوک بھی لگے گی اور حازمہ بھی صحیح ہوگا سبزر حبیقبت نوشادری دوستو بدحضمی سے نجات دیتا ہے اگر سبزر حبیقبت نوشادری کا استعمال مسلسل طور پر کیا جائے تو یہ بدحضمی بھی نہیں ہونے دیتا ہے اور یہ قبض بھی نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال دوستو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہیے دیکھئے دوز کی اگر ہم بات کریں تو ایک سے دو گوڑی صبح شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دینا چاہیے یا اپنے ڈوکٹر یا حکم کی صلاح سے دینا چاہیے دوستو یہ بات یاد رہے کہ آپ اگر اس دوا کے بارے میں مزید تفسیرات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سبزر کمپنی کا ایک نمبر اسکرین پر دیا ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن کسی بھی اسٹور سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں تینکس فور وچنگ